14 نومبر 1995 کی رات کو چائنا کے کیپٹل بیجنگ سے کچھ میل کے فاصلے پڑے مجود بس ٹرمینل سے ایک بس اپنے معمول کے مطابق سفر کو نکلتی ہے لیکن یہ بس واپس نہیں لوٹی آخر یہ بس کہاں گئی اور اس بس کے ساتھ کیا ہوا اس کا جواب آپ کو میری اس ویڈیو میں ملے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ کہانی ہے 14 نومبر 1995 کی رات کی ایک بس یوانگ بن یوانگ بس ٹرمینل سے نکلتی ہے یہ بس اس رات کی آخری بس تھی اس بس میں صرف دو لوگ مجود تھے ایک بس کا ڈرائیور اور ایک لیڈی کنڈکٹر لیکن بدقسمتی سے یہ بس ایک بس ٹرم پر رکھتی ہے جس میں اس پر ایک بڑی عورت ایک نوجوان اور ایک طالب علم اور ایک ینگ کپل بیٹھ جاتا ہے اب اس بس میں کل چھے لوگ تھے اب اس بس نے اپنا سفر شروع کیا اس بس کو اپنے آخری بس ٹرم پر پہنچنا تھا جس کا نام فریگرنٹ ہیل تھا جس روٹ سے سفر کرنا تھا اس روٹ کا نام 375 نمبر روٹ تھا رات کے دو بچ چکے تھے اور ہر طرف سرناٹا تھا اور سردی بھی بہت شدید تھی رستے میں ڈرائیور کو ایک بس ٹرم پر دو لوگ نظر آئے ڈرائیور نے انہیں دیکھ کر بس روک کی مگر وہ دو لوگ نہیں تھے وہ تین لوگ تھے ایک آدمی ان کے درمیان تھا جس کو ان دونوں لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اس کے بال کافی لمبے تھے انہوں نے بہت ہی پڑانے زمانے کا لباس پہنا ہوا تھا کچھ دیر بعد وہ لڑکا اور لڑکی بس میں سے اتر کر چلے گئے اور بس پھر چلنا شروع ہوگی بس ابھی رستے میں ہی تھی کہ بڑی عورت نے شوڑ مچانا شروع کر دیا اس نے کہا کہ اس ٹوڈر نے میرے پیسے چوڑی کیے ہیں اس لئے کنڈکٹر نے ان دونوں کو بس سے نیچے اتار دیا جب وہ بس سے اتر گی تو اس عورت نے لڑکے سے کہا کہ تم نے کوئی چوڑی نہیں کی بلکہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے وہ کہتی ہے کہ جو بس میں موجود تین لوگ تھے ان کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ انسان ہی نہیں تھے اس کے بعد یہ بس چل پڑی اور کبھی اپنے ٹرمینل پر واپس نہیں لوٹی جب پولیس نے اس عورت کا بیان لیا تو عورت نے بتایا کہ تین ایسے لوگ بیٹھے جن کی ٹانگیں ہی نہیں تھی اس کہانی نے پورے چائنہ کو خوف میں ڈال دیا لیکن دو دن کے بعد یعنی سولہ نومبر 1995 کو یہ بس ایک جھیل میں سے ملی اب اس بس میں صرف تین لاشیں موجود ایک لیڈی کنڈکٹر ایک ٹرائیور اور ایک وہ لمبے بالو مال آدمی جسے ان دونوں آدمیوں نے اپنے کندوے پر اٹھایا ہوا تھا اس واقعے کے بعد پورے چائنہ میں خوف سا پھیل گیا لوگوں نے اس روٹ پر جانا ہی چھوڑ دیا اسے دی لاش بس آف دی فریگرنٹ ہیل بھی کہا جاتا ہے دوستو امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چانل کو سبسکرائب موسیقی